موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کوئت سے ڈائریکٹ فلائٹ کو لے کر خور سامنے آئی ہے اور دوستو کوئت خادم بیزا انٹری کو لے کر بھی خور سامنے آئی ہے دوستو انڈیا نیپال بنگلدیش شری لنکا فلیپینز ان دیشوں کے نئے خادم بیزا کے لوگ کوئت میں ڈائریکٹ انٹری کر سکتے ہیں اگست میں لیکن انہیں بیلسلامہ.com پر ریجسٹیشن کرنا ہوگا کیونکہ وہاں پر کوئت کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ اپ لبد ہے ڈومیسٹک ورکرز کے لیے اس کے ساتھ ہی کیا 18 نمبر بیزا کے لوگ انڈیا سے کوئت ڈائریکٹ انٹری کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو اس کو لے کر آج ہم بات کریں گے دوستو خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے خبر کو پورا ضرور سنیں تو چلیے بڑھتے ہیں خبر کی طرف خبر کیا ہے دوستو انڈیا میں نئے بیزا کے لوگ جو ہیں خادم نئے بیزا کے انہیں کوئت بیلسلامہ ایپ پر ریجسٹر کرنا ہوگا کیونکہ کوئت بیلسلامہ ایپ سے انڈیا سے کوئت ڈائریکٹ فلائٹ کی صوبیدہ ہے جو لوگ خادم بیزا کے لوگ ہیں وہ اس ایپ پر ریجسٹر کر کے انڈیا سے کوئت ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے جا سکتے ہیں کوئت ڈومیسٹک لیور کے یونین خالد الدخان نے کہا ہے کہ بیلسلامہ پر ڈائریکٹ فلائٹ جاری رہے گی اسے بند نہیں کیا جائے گا اور دوسرے بیزا کے لوگ جیسے کہ اٹھارہ نمبر بیزا یہ لوگ انڈیا سے کوئت ڈائریکٹ انٹری نہیں کر سکتے ان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ کی صوبیدہ نہیں ملے گی وہ ویاں ہو کر ہی کوئت آ سکتے ہیں خادم بیزا کے لوگوں کو ڈائریکٹ انٹری کی صوبیدہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ لوگ ویاں ہو کر آنے لگے تو ان میں سے کم ہی لوگ ویاں ہو کر کوئت میں انٹری کریں گے زیادہ تر خادم لوگ نہیں آ سکیں گے جس سے کوئت کو کافی نقصان ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے خادم بیزا کے لوگوں کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ کی صوبیدہ بیلسلامہ پر دے دی ہے دوستو آگست کے مہینے میں انڈیا، نیپال، پاکستان، بنگلہ دیش، شری لنکا، فلیپینز ان دیشوں سے ہی دومیسٹک ورکر ڈائریکٹ فلائٹ سے کوئت انٹری کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے بیلسلامہ.com پر ریجسٹر جرور کریں کیونکہ وہاں پر سبھی ڈائریکٹ فلائٹ کوئت کے لیے اپلوبد ہیں تو دوستو یہ تھی کوئت سے آ رہی کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو میں آپ تک شیئر کری دوستو کوئت کی ایسی ہی خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ